اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو کیسے ہو اللہ رب العزت کے وقال خیر و آفیت سے ہوں گے آپ تو اللہ پاک آپ پر کرم فرمائے رہم فرمائے دوستو آج ہم بات کرتے ہیں وقت ور وقت کسی کی بھی جاگیر نہیں ہوتا یعنی کہ صبح ہوتی ہے صبح سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے اللہ پاک نے ہر چیز کا ٹائم جو اللہ پاک نے چیزیں بنائی ہیں یعنی ہمارے لیے جو چیزوں کا ٹائم مقرر کیا ہے وہ اپنے ٹائم پر ہی چلیں گی یعنی دن اپنے وقت پر نکلتا ہے رات اپنے وقت پر آتی ہے سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے سورج غروب اپنے وقت پہ ہوتا ہے نکلتا اپنے وقت پہ ہے تو یہ وقت اگر آپ نے وقت کی عزت اور قدر کر لی تو آپ کے ساتھ ہی وقت ہوگا اگر آپ نے وقت کو ایک دفعہ گوا دیا وہ وقت پوری زندگی اگر لگا دو وہ وقت آپ کا واپس نہیں آسکتا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے تو کہتا ہے میں یہاں جا رہا ہوں تو کسی سے کوئی چیز لینی ہونا تو ایک بندہ کہتا ہے کہ بس ایک منٹ رک جاؤ میں یہاں سے ہو کے ابھی آ رہا ہوں وہی ایک منٹ اس کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے تو یہاں پر ایک چھوٹا زواقیہ بھی سناتا ہوں میں آپ کو ایک غریب انسان کا یعنی کہ غریب انسان ہوتا ہے اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے تو وہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے اس کو بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایک امیر شخص ایک بزنیز مین کے پاس جاتا ہے اور بزنیز مین کو کہتا ہے کہ بھئیہ مجھے پیسے چاہیئے مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے پرانے زمانے کی بات ہے یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے تو اس وقت وہ بزنیز مین کہتا ہے کہ آپ کا کوئی یعنی کہ آپ کوئی بندہ دے سکتے ہیں جو آپ کی حامی بھرے تو وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں دے سکتا صرف اللہ ہی میرا حامی ہے بس اللہ پاک پوری دنیا کائنات کا مالک ہے غریبوں کا کوئی نہیں ہوتا وہ یہ بھی بات کرتا ہے تو وہ اس بات کو سن کر وہ بھی راضی ہو جاتا ہے چلو اللہ پاک پوری دنیا کائنات کا مالک ہے جس میں اللہ پاک کا نام آ جائے پھر تو ساری باتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں پوری دنیا کائنات کے مالک کا نام اس نے بتا دیا تو پھر تو باتیں ہی ساری ختم ہو جائیں گی تو وہ اس کو پیسے دے دیتا ہے تو کچھ دن بعد وہ پیسے جس دن کو تیہ ہوئے تھے وہ پیسے بنا لیتا ہے اور لے کر چل پڑتا ہے تو درمیان میں دریاء ہوتا ہے یعنی گزرنے کا تو کشتی رانی سے گزرنا پڑتا ہے تو اس وقت کشتیاں بند تھیں اس دن تو وہ گزرنے کے لیے اس نے سوچا کہ کیا کیا جائے تو اس کے ذہن میں ایک چھوٹی سی ترقیب آتی ہے کہ وہ لکڑی کا ایک ٹکڑا لیتا ہے بہت بڑا تو اس میں ایک چھید کرتا ہے اور اس میں پیسے رکھ دیتا ہے اور وہ پیسے دریاء کے حوالے کر دیتا ہے جیسے اس نے اللہ پاک کا نام لیا تھا تو وہ لکڑی چل پڑتی ہے اور چلتے چلتے وہ شخص بھی وہاں پر ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ شخص کب آئے گا تو آخر کار وہ جانے کو ہوتا ہے گھر کے یہ شخص دھوکھا دے گیا دو نمبر تھا تو یہ بالکل نہیں آئے گا تو وہ جا ہی رہا ہوتا ہے تو اس سے ایک لکڑی دریاء کے کنارے نظر آتی ہے وہ کہتا ہے چلو یہ لکڑی ہی اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں چلو دو دن کے آگ بن جائے گی چلو روٹیاں پاک جائیں گی وہ جب گھر لے کے جاتا ہے اس کو یعنی چھید کرتا ہے یعنی کہ اس کو کاٹتا ہے تو اس میں سے وہ پیسے نکلتے ہیں تو وہ اس میں ایک خط بھی رکھا ہوتا ہے کہ بھئیہ میں آپ کو پیسے پہنچا نہیں سکا میں نے یہ دریاء کے حوالے کی ہیں اللہ پاک کا نام لے کر تو آپ تک پہنچ جائیں تو اللہ پاک کا شکر ہوگا تو وہ بندہ بہت خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا جیسے اللہ پاک نے پہنچا دیئے میرے پاس تو وہ بندہ بہت پریشان ہوتا ہے وہ دوبارہ پیسے بنانے شروع کر دیتا ہے کچھ دن بعد اس کے پاس دوبارہ اتنے پیسے بن جاتے ہیں وہ جیسے پیسے بنتے ہیں وہ لے کے جاتا ہے پھر اس دن کشتی والا بھی ہوتا ہے تو جیسے اس کے گھر پہنچتا ہے تو شخص اس کو کہتا ہے کہ یہ لیجئے بھائیہ آپ کے پیسے وہ کہتا ہے نہیں جس کو آپ نے ہامی ٹھہرایا تھا اللہ پاک کو اس نے میرے تک پیسے پہنچا دیئے ہیں پوری دنیا کائنات کا مالک ہے میرا مولا اللہ پاک پوری دنیا کائنات کا مالک ہے وہی دنیا کا نظام چلا رہا ہے ادھر کی چیز ادھر نہیں ہل سکتی اگر وہ درختوں کو یہ آڈر نہ دے یہ حکم نہ دے کہ یہ پتے نہ ہلے تو بالکل نہیں ہلتے کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ بہت گرمی ہوتی ہے کوئی دن ایسا ہوتا ہے بہت سردی ہوتی ہے کوئی دن ایسا ہوتا ہے بہت حوص ہوتی ہے تو اللہ پاک کا ہی نظام ہے تو اللہ پاک پوری دنیا کائنات کا مالک ہے میرا مولا ہے آقا ہے داتا ہے وہی دینے والا ہے وہی لینے والا ہے وہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے آج اگر تم پہ بادشاہی ہے تو کل کسی اور پہ ہوگی خود پر فخر مت کرو پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے وقت کلمہ پڑھنا چاہیے نماز پڑھنی چاہیے روزے رکھنے چاہیے زکاة عطا کرنی چاہیے اور اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ کو حاج بھی عطا کرنا چاہیے دوستو تب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تو اللہ حافظ اسلام علیکم